لاہور کو آلودہ ترین شہر بنانے میں شہدرہ کا اہم کردار دکھائی دیتا ہے شہدرہ کے مختلف علاقوں میں آلودگی پھیلانے والی فیکٹریاں محکمہ تحفظ ماحولیات کے افسران اور عملے کی مبینہ ملی بھگت سے دن رات کام جاری رکھے ہوئے دانا کرش کرنے والی اور کپڑوں کو ڈائی کرنے والی فیکٹریوں سے نکلنے والا کالا دھوان علاقہ مکینوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہونے لگا جبکہ محکمہ تحفظ ماحولیات کا عملہ ایسی تمام فیکٹریوں کے خلاف کاروائی کرنے سے قاسر ہے لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کو ایسی تمام فیکٹریوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم ناما بھی جاری کیا تھا لیکن شہدرہ میں فیکٹری مالکان نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات ہوا میں اڑا کر اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے میڈیا کی جانب سے ایسی تمام فیکٹریوں کی نشاندہی کرنے پر بھی محکمہ تحفظ ماحولیات کے افسران اور عملہ ان فیکٹریوں کو سیل نہ کر سکی علاقہ مکینوں نے آلودگی پھیلانے والی تمام فیکٹریوں کو فوری سیل کر کے ان کے مالکان کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے